رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک فلاحی تنظیم نے چک نمبر 23 کے ایک گاؤں میں آٹے کے تھیلے بجوائے تھیلوں سے بھرا ہوا ٹرک جب گاؤں کے اندر پہنچا تو چودری انور کے بیٹے نے تمام تھیلے اپنے گودام میں شفٹ کرائے اور محجد میں اعلان کرائے کہ مستحق خاندان کا ایک ایک فرد میرے گودام سے آٹے کے تھیلے لے جائے اعلان سن کر موچی کی چودہ سالہ بیٹی آٹے کا تھیلہ لینے کے لیے چودری انور کے گودام کی طرف آئی تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اس نے اپنے تین دوستوں سمیت گودام کا اندرونی دروازہ بند کیا اور لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی کی چیخوں کی آواز کو چھپانے کے لیے گودام کے اندر ٹریکٹر پر انہوں نے بولند آواز میں ایک قوالی لگا دی تاکہ کوئی بھی لڑکی کی آواز نہ سن پائے گودام کے باہر لوگوں کی لمبی کتار موجود تھی جو مستحق تھے لیکن گودام کا دروازہ بند تھا اور ٹریکٹر پر میوزک بھی چل رہا تھا لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچانک میوزک بند ہوا تو انہیں پتا چلا کہ وہ بچی آج بھی ذہنی طور پر ابنورمل ہے کبھی کبار اپنے سگے باپ کو دیکھ کر بھی سہم جاتی ہے اور اپنی ماں کی آنچل میں آ کر چھپ جاتی ہے جبکہ کبھی کبار وہ کسی غیر محرم اجنبی شخص کو دیکھ کر مسکراتی ہے جسے بنا پر سمجھدار آدمی تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ دماغی طور پر مکمل صحت یاب نہیں ہے لیکن زیادہ تر حوض پرست انسان اسے بدکار چالو لڑکی سمجھتے ہیں اور اپنی حوض مٹانے کا پروگرام ترتیب دینے لگتے ہیں لڑکی کا فرضی نام ہمیرہ سمان رکھ لیتے ہیں اس وقت ہمیرہ کی ماں میری والدہ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی دوبٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرنا شروع کر دیئے میں نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ میری ماں مجھے کچھ بتاتی انہوں نے ہمیرہ سمان کی والدہ کو گھر سے چلے جانے کو کہا وہ خاتون اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی پھر میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ اس لڑکی کا والد ڈیڑھ لاکھ روپے کے ایڈوانس کی عوض اپنی بچی کو کسی وڈیرے نواب کے ہاتھوں گھریلو کامکاج کے لیے بھیج رہا ہے ہمیرہ سمان کے ساتھ دو سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ملک میں آٹے کا شدید بہران تھا ایک وقت کی روٹی کے بدلے غریب لوگوں کی عزت خریدی اور بیچی جا رہی تھی انہی غریب گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہمیرہ سمان کا بھی تھا ایک دن اس کا والد سخت بیمار تھا در حقیقت وہ بیمار نہیں تھا بلکہ اسے بھوک نے اتنا لاغر کر لیا تھا کہ اسے بستر سے اٹھنا ناممکن ہو رہا تھا اس وقت انہیں مانگنے پر بھیک ملنے کی بھی امید نہ تھی کہ اسی وقت ایک شخص جو کہ فطرتن درندہ اور شیطان تھا وہ ہمدردی کا لبادہ اڑے ہمیرہ سمان کے گھر پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں غریب لوگوں کے لئے کچھ آٹا آیا ہے آپ لوگ کسی کو بھیج کر وہاں سے آٹا لے لیں دراصل وہ جانتا تھا کہ اس وقت آٹا لے آنے کے لئے ان کی نوجوان بیٹی ہمیرہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے اس کی والدہ کسی فوتگی پر گئی تھی اور باپ سخت بیمار ہے بستر سے اٹھ کر ایک قدم چلنا بھی اس کے لئے محال ہے ہر صورت میں ہمیرہ اسمان کو ہی آٹا لینے کے لئے جانا ہے وہ پیغام دے کر گھر پہنچ گیا اس کا گھر بلکل خالی تھا کچھ ہی دیر میں ہمیرہ بھی پہنچ گئی چودری انور کا بیٹا شروع سے ہی ہمیرہ پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا اسے کوئی اچھا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے چنگل میں پھس جائے وہ کافی دنوں سے منصوبہ بنا رہا تھا مگر فلاحی تمظیم کی طرف سے آنے والا بھرا ٹرک جب گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اچانک اس کے دماغ میں شیطانی ترگیب آئی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان رمضان کے مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے مگر افسوس کہ انور جیسا شیطان رمضان کے مقدس مہینے میں بھی اپنے شیطانی فیل سے باز نہ آسکا اس کے دوستوں نے ہمیرہ عثمان کے موں پر ہاتھ رکھ لیا اسے اپنے کمرے ملے گے تین دوست مل کر لگا تار چھ گھنٹے تک اس گریب اور معصوم بچی کی عزت کو تار تار کرتے رہے لڑکی کی چیخوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے گدام کی اندر کھڑے ٹریکٹر پر بلند آواز میں میوزک لگا دیا تا کہ کوئی شخص اس لڑکی کی آواز نہ سن پائے اور کسی کو شک نہ ہو کئی گھنٹے تک وہ لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے مگر چودری کے گھر کے باہر لوگوں کی کتار لگی ہوئی تھی یہ سب گربت افلاس کے مارے لوگ تھے جن کو صرف ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا اور مفت آٹے کا اعلان سن کر تمام لوگ چودری کے حویلی کی طرف باگ کھڑے ہوئے تھے مگر وہ حیران تھے کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور گھر کے اندر مسلسل میوزک چل رہا تھا باپ کے لیے خود وہاں تک چلے جانا ممکن نہیں تھا اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیچھے بیجا تو اس کی بیٹی کو وہاں کھلونے دیئے کر بٹھا لیا گیا اور وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہی اندر اس کی بہن کی عزت لڑتی رہی یہاں تک کہ جب سب نے دو دو تین تین بار اپنی حوث مٹا ڈالی تو اس غریب لڑکی کو اس کی بہن کے ساتھ اس کے گھر بیج دیا اس نے گھر پہنچ کر اپنی ساری کہانی اپنے والدین کو سنا دی گھر میں کوہرام مچ گیا باپ سارے گاؤں میں پھیل گئی سب لوگوں کی ہمدردی تو اس غریب بچی کے ساتھ تھی مگر سب لوگ کھڑے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے اس وقت میرے گاؤں کے لوگوں کا کردار ٹھیک کوفی لوگوں جیسا ہی تھا جن کے دل تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ حضرت خسین حق پر ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھیں بلکل ویسے ہی سب کو پتا تھا کہ اس غریب کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن سب لوگ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے مجھے جیسے چند نوجوان لوگوں نے غریب بچی کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن جلد ہم کو بھی ڈرائے دھمکایا گیا اور بٹھایا گیا ہم میں سے تین لڑکے پھر بھی کھڑے رہے جن میں سے ایک میں بھی تھا لیکن اب ہمارے بجائے انہوں نے اس غریب فیملی کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور کچھ لے دے کر کچھ پیسے قانون کے رکھوالوں کو کھلا کر اس کیس کو رفع دفع کروایا یہاں تک پورا زور لگانے کے باوجود ہم لوگ فقط ایف آئی آر درج نہ کروا سکے ہم لوگوں نے لڑکی کے باپ سے شکوا کیا کہ ہم نے تمہارے لئے دشمنی مول لی تم نے یہ سب کیوں کیا تو اس نے ہمیں جواب دیا کہ تم لوگ حقیقت سے نواقف ہو جب تم لوگ باپ بن جاؤ گے اور غریب ہو گے تب سمجھ آئے گی اس کے جواب کے بعد نہ تو ہمیں مزید کوئی سوال پوچھنے کی حمد تھی اس لئے وہ اپنے راستے پر چل دیا اور ہم اپنے آپ کو روک نہ سکے اس کی اتنی برائی ہوئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے آنسو بہتے جا رہے خیر اس حادثے کے بعد میں نے نہ تو کبھی عمیرہ عثمان کو دیکھا نہ ہی زیادہ اس کے متعلق کرے دا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے ایک بار پھر اس کے پیچھے کوئی بدنامی لگے میں نے صرف ایک بار اس کے متعلق والدین سے معلوم کیا وہ بھی علاقے میں ایک افواہ اڑی کہ بچی کو قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا میں نے اپنے والدہ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ گھر جا کر اپنی بچی کو مل کر آئی ہے وہ بچی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے یہاں تک کہ وہ نیم پاگل ہو چکی ہے آج بھی اس کی یہی حالت ہے چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک فقیر کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی کسی سمجھدار شخص نے اس بچی کو دیکھ لیا جو اس بچی کی دماغی حالت سے اچھی طرح واقف تھا اس نے فوراں بچی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو بچی نے بتایا کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ تمہیں گاؤں سے باہر جا کر پیسے دوں گا اس لئے میں لینے جا رہی ہوں سمجھدار شخص نے حقیقت کو جان لیا فقیر کو گاؤں سے نہ صرف نکال دیا بلکہ دوبارہ داخلے پر پبندی لگا دی بچی کو اپنی جیو سے کچھ رکم دے کر اس کے گھر چھوڑایا اب اس ذہنی معذور بچی کو اس کا والد ڈیڑھ لاکھ ایڈوانس کے عوض ایک وڈیرے کے حوالے کر رہا ہے بچی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہے کیونکہ بچی پہلے سے بہت بہتر ہے مگر دماغی طور پر مکمل تندرست نہیں ہے اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے اور والدین کے پاس رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ستم ہوں گے ان سب کو دیکھتے ہوئے بچی کی والدہ اسے بیجنے پر بالکل راضی نہیں پہلے پہلے اس نے خود کو کوشش کی کہ اپنے شہر کو بچی نہ بھیجنے پر راضی کر لے مگر جب وہ ناکام رہی تو خود چل کر میری والدہ کے پاس آئی ہے میری والدہ گاؤں کی تمام بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں فوت ہو جانے والے کسی غریب کے پاس کفن کے پیسے نہ ہوں اور میری والدہ کی استعاد ہو تو وہ اپنی جیب سے کفن دفن کا انتظام کروا دیتی ہیں اس کام کے لیے میرے کارین کرام بھی بہت تعاون کرتے ہیں الحمدللہ پانچ وقت نمازی ہونے اور اس دوسرے فلاحی کاموں کی وجہ سے گاؤں بلکہ علاقے کے اکثر گھر ان کا احترام کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ جب ہمیرہ کی والدہ کی بات جب اس کے شہر نے نام آنی تو وہ اپنا دکھڑا لے کر میری والدہ کے پاس پہنچی اس کی بات سن کر اس کے دکھ کو سمجھتے ہوئے میری والدہ خود بھی رو پڑی گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کے بیہتے آنسو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکا اور جب بات سنی تو خود بھی رو پڑا والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق جب میں نے ہمیرہ عثمان کے والد کو سمجھانے کے لئے بلایا اور پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی پر پیتے ظلم بھول گیا جو دوبارہ یہ ظلم کر رہا ہے میری بات سن کر ہمیرہ عثمان کا والد جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی بچی کا ماضی نہیں بھول پایا مگر اب اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں مزدوری ملتی نہیں اس لئے بیٹی کو وہ ڈیرے کے گھر کام کے لئے بیج کر ڈیر لاکھ ایڈوانس لینا چاہتا ہوں ان پیسوں سے گنے کے جوس والے ریڈی خریدوں گا اور اس پر گنے کا جوس فروخت کر کے رزق کماؤں گا بچی دو سال تک کام کر کے کرز اتار دے گی تو پھر اس کی شادی کروا دوں گا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بیٹی کیوں بھیج رہے ہیں تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس نے دریندگی سہ لی ہے مجھے پتا میری بچی میرے پاس محفوظ نہیں تو مجھ سے دور کیسے محفوظ ہوگی مگر میں مجبور ہوں اس لئے اسے بھیج رہا ہوں اگر دوسری کو بھیجا تو خدا نہ خواستہ وہ اسے بھی پاگل کر دیں گے ہمیرہ کا والد اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر رونے لگا میں نے اسے تسلی دی اور اسے ایک ہفتے کا وقت مانگا کہ ایک ہفتے تک بچی کے عوض پیسے نہ لے میں کوشش کر کے تمہیں گنے کے جوس والے ریڈی لگوا دیتا ہوں اس نے مجھ سے وعدہ کیا پر چلا گیا اب میں امیرہ کے والد سے وعدہ تو لے چکا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں تمہارے زیورات گروی راک کر کرز لینا چاہ رہا ہوں ایک ایسے شخص کے لئے کرز جو کہ بہت مجبور ہے اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں تم میرا ساتھ دوگی میں نے بیوی کو ساری کہانی بتائی تو اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے زیورات میرے حوالے کیے میں نے ان زیورات کو گروی راک کر کرز لیا اور امیرہ کے والد کے لئے ایک جوس کی ریڑی کا بندوبست کیا گنے کے جوس کی ریڑی کو دیکھ کر امیرہ کے والد کی آنکھوں میں جو چمک میں نے محسوس کی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا امیرہ کے والد نے میرا شکریہ دا کیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیٹے نے اپنا فرض ادا کیا تو امیرہ کے والد نے مجھے گلے سے لگایا لیکن یہ بات میں دل سے جانتا تھا کہ ابھی بیٹا ہونے کا صحیح حق کا دار نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں نے اپنی مظلوم بہن کا بدلہ لینا تھا چودری کا بیٹا انور ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا اس شخص کی وجہ سے میری راتوں کے نیند حرام ہو چکی تھی میں جب جب اس مظلوم لڑکی کو دیکھتا سر سے لے کر پاؤں تک میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا چودری انور سے بدلہ لینا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ اس کے بدماش دوست ہر وقت اس کے ساتھ رہتے اور اس کے پاس خطرناک اصلہ موجود ہوتا اب میں دن رات ایک ہی سوچ میں رہا اور مصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح اس کو قابو میں کیا جائے کافی وقت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چودری انور کو کسی لڑکی کے ذریعے قابو کروں کیونکہ اس کی ساری زندگی عورتوں کے ساتھ بدکاری میں گزری تھی میں نے عائشہ نام کی ایک لڑکی سے مدد لی جو دوسرے گاؤں سے تھی اور میری موں بولی بہن تھی میں نے عائشہ سے کہا کہ کسی طرح تم انور کو اپنے پیار کے جال میں پنساؤ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور صاف انکار کر دیا لیکن جب میں نے اسے عمیرہ کی کہانی سنائی تو غم میں ڈوب گئی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی عائشہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے اسے کہا کہ انور جب اپنے زمینوں کا چکر لگانے آئے تو تم جان بوجھ کر اس کے سامنے آ جانا اور پھر کسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرنا دو سے تین ہفتے تک تو اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ انور جب بھی آتا وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ہی زمینوں پر آتا اور ان کے ہاتھ میں اسلح موجود ہوتا ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں عائشہ کو ان جانوروں کے سامنے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی دوسری بہن کی عزت دھاؤ پر ہرگز نہیں لگا سکتا تھا میں نے عائشہ سے کہا کہ تم صبر سے کام لو کبھی نہ کبھی تنہا ضرور زمینوں کی طرف آئے گا تقریباً ایک مہینے بعد انور اکیلہ اپنی جیپ پر آیا تو عائشہ اس کے سامنے آگئی عائشہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا عائشہ نے اسے اپنا نمبر دیا اور اسی طرح فون پر باتوں کا نیا سلسلہ جاری رہا اور انور پوری طرح عائشہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا وہ بار بار عائشہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو اسے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں مگر عائشہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارے دوستوں سے بہت خوف آتا ہے اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو بغیر اسلے کے اور اپنے دوستوں کے بغیر میرے پاس آنا عائشہ نے ویڈیو کال کے ذریعے اس بات کی پوری طرح تصدیق کی کہ انور اکیلہ اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں رات دس بجے عائشہ نے اسے پرانے کھنڈرات کے پیچھے بلایا تھا انور نے چہل قدمی کے بہانے رات کو چلنا شروع کیا بیس سے پچیس منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ کھنڈرات میں جا پہنچا وجہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ عائشہ وہاں کھڑی تھی اس کا انتظار کر رہی ہے مگر عائشہ کے پیچھے جب میں اس کے سامنے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا یہ انور کی زندگی کی آخری رات تھی میں نے پورے کا پورا پیسٹل اس پر خالی کیا عائشہ کو اس کے گھر چھوڑا پھر خود اس علاقے سے فرار ہو گیا مجھے اس گاؤں سے فرار ہوئے دو ماہ گزر چکے ہیں مگر ابھی تک پولیس یہ جانے میں نکام ہوئی کہ انور کو کس نے مارا تھا میں اس لحاظ سے بہت پرسکون تھا کہ پولیس کا شاکہ عائشہ پر نہ گیا اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا باقی رہا میں تو مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ انور کو مارنے سے پہلے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی مگر اب میں کافی پرسکون ہوں ایک ایسے شخص کو ٹھکانے لگا چکا ہوں جو کئی گریب عورتوں کی زندگی برباد کر چکا تھا محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی مزید اچھی سٹوری اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ